آپ کو بتائیں وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کی امداد کی ریال ٹائم مانیٹرنگ کے لیے بنایا گیا ڈیشپورٹ مسترد کر دیا ہے ڈیشپورٹ جس میار کا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے ایک آ گیا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آج ڈیشپورٹ کا افتتہ نہیں کر سکتا ناراضگی کا اظہار کیا گیا وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے انہوں نے کہا کہ یہ منزاق ہو رہا ہے اس اپلیکیشن کو درست کیا جائے اور ڈیشپورٹ پر ریال ٹائم انفورمیشن اپ ڈیٹ کی جائے وزیراعظم کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا ڈیشپورٹ کی بریفنگ پر ناراضگی کا اظہار اگلے ہفتے ڈیشپورٹ کا افتتہ کریں گے وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ ورلڈ کلاس ڈیشپورٹ بنایا جائے وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہے جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بتے گا وزیراعظم نے ناراضگی کا اظہار کیا جی بالکل یہ آج جب وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامباد میں صلاح متاثرین کی امداد کی ریال ٹائم مانیٹرنگ کے لیے جو ڈیشپورٹ ہے اس کا اظہار کرنا تھا اور اس تقریب میں شرکت انہوں نے کی جس یہ ڈیشپورٹ سے متعلق آپ کو بتائیں کہ یہ ڈیشپورٹ نیشنل آئیٹی بورڈ کی جانب سے تشکیل دیا گیا تھا جس پر بریفنگ دی جا رہی تھی جس پر وزیراعظم شہباز شریف نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیشپورٹ قوم کی امونگوں کے مطابق نہیں بنایا گیا اور اس میار کا نہیں ہے کہ اس کا افتتہ کیا جائے جس پر انہوں نے آج اس کا افتتہ کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ پیر تک کا وقت ہے آپ کے پاس ایک افتتہ اور لے لیں اسے مزید بہتر بنایا جائے جس پر وزیراعظم سے کہ آپ آج اس کا افتتہ کر دیں ہم اسے مزید بہتر بنا لیں گے لیکن وزیراعظم نے کہا کہ اس پر کام مکمل کریں اس کے بعد پھر اس کا افتتہ کیا جائے گا اور دوسری جانب احسن اقوال وفاقی وزید بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی اس میں بریفنگ دی لیکن وزیراعظم نے آج اس ڈیشپورٹ کا اپسا کرنے سے انکار کر دیا اس ڈیشپورٹ سے مطالق بتائیں آپ کو کہ یہ ڈیشپورٹ جو صلاح متاثرین کی امداد میں معاونت کے لیے ویب سائٹ ایک جامعہ فلٹ رلیف منیجمنٹ سسٹم صلاح زدہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں میں مصروف فیلڈ ورکرز کے لیے ڈیجیٹل اپلیکیشنز اور پالیسی اور فیصلہ سازی کے لیے ایگزیکٹیوڈ ڈیشپورٹ بھی اس فیلڈ ریسپونس نظام کا حصہ تھا جس کو اس میں تشکیل دیا گیا تھا اس پر آپ کو ریال ٹائم میں وہ تمام ڈیٹا جو کہ صلاح متاثرین کا کتنے لوگ متاثر ہوئے کتنی امداد باہر سے آئی کتنے امداد عوام متاثرین میں تقسیم کی گئی یہ تمام چیزیں مہاں پر آپ کو ریال ٹائم میں دکھائی جا سکتے تھے اور اسے دنیا میں کہیں بھی اس پر آن لائن جو ہے وہ ایکسس کی جا سکتی تھی تو ریال ٹائم جو ڈیٹے پر بریفنگ بھی گئی تو اس پر وزیراعظم نے کہا کہ یہ ریال ٹائم ڈیٹا نہیں دکھائی دیتا بلکہ ایک سٹیٹک ڈیٹا دکھائی دیتا ہے جس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کو آپ بہتر بنائیں کہ آپ کا ریال ٹائم ڈیٹا اس پر شو ہونا چاہیے تاکہ ایک میار جو برقرار رکھا جائے اور اس پر پھر حکومت پاکستان کی کریڈیبیلٹی اس سے واضح ہوگی وزیراعظم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور مسترد کر دی ہے ڈیشپورٹ کا آپ نے اپ ڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ